بیرسٹر اسدودی نویسی ایم پی وسدرک الہند مجلس سے اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ مسلمان اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسل کے دل و دماغ میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ڈالیں اپنی اولاد اور آنے والی نسل کی فتنوں کے دور میں حفاظت کریں اللہ کے گھروں یعنی مساجد کی حفاظت کریں دینی مدارس کی حفاظت کریں کیونکہ یہ اسلام کے قلعے ہیں مساجد کی حفاظت کریں کیونکہ حکمران چاہتے ہیں کہ مساجد کو غیر آباد کر دیا جائے اور ان کی اہمیت کو کم کر دیا جائے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے یہ لوگ مساجد سے ازانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے اپنی نئی نسل کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں تب ہی ہم اور ہماری آنے واری نسلیں دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہو سکتی ہیں صدر مجلس نے کنگس پیلس گرڈی ملکاپور میں مدست الحمومی پا غیاما وہ الجامت الفاروقیہ پہاڑی شریف کے تیتیس طلبہ کے تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر تقریب دستار بندی وہ اتائے قلت وہ تیسری سارا نافاتحہ حضرت حافظ شاہ محمد بن شیخ عبد الرحمن الحمومی سے خطاب کرتے ہوئے ان قیالات کا اظہار کیا چینی ماجے کے سبب ایک فوجی کی جان چلی گئی یہ واقعہ لنگر ہاؤز پولیس ٹیشن کے حدود میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ ویضا کرنے والا اٹھائیس سالہ کوٹشور ریڈی گولکنڈا ملٹری ہاسپٹل میں ڈریور کے طور پر خدمات انجام دیا کرتا تھا اس نے کل شب اپنی ڈیو ٹی مکمل کی اور اتاپور میں واقع اپنے مکان کو جا رہا تھا کلنگر ہاؤز زفلہ یور کے خریب وہ چینی ماجے کے زب میں آ گیا جس کے نتیجے میں اس کی گردن کٹ گئی اور وہ گر پڑا اسے فوری طور پر دواخانہ متخل کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی سابق وزیر تارک راباروں نے کہا ہے کہ فوجی جوان ملیش کا ختل سیاسی حریفوں نے کیا ہے اور کولاپور میں اس طرح کی سیاسی گروہ واریت کبھی نہیں دیکھی گئی انہوں نے ملیش کے ارکان خاندان سے مل کر پرسا دیا اس مخے پر انہوں نے کہا کہ سیاست میں جیت اور ہر فطری باتیں تاہم کارکنوں کا ختل ایک گناہ ہے تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن یعنی ٹی ایس آٹی سی کے منیجنگ ڈیریکٹر وی سی سجنار نے کہا ہے کہ سنکرانتی کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے آٹی سی بسوں سے استفادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ویشتہ روز ایک ہزار اٹسو ایک سٹھ خصوصی بسیں کارپوریشن کی جانب سے چلائے گئیں ہیڈراباد کی ایک ہزار ایک سو ستاویس سٹی بسوں کو قریب نگر ورنگل ویجے وڑا کھمم اور دیگر روٹس پر منتخل کیایا جہاں پر مسافرین کی تعداد زیادہ ہے اور انہوں نے کہا کہ کارپوریشن کے جانب سے سنکرانتی کے سلسلے میں چار ازار چار سو چوریو سی خصوصی بسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے باون اشریہ سات آٹھ اللاک افراد کو کارپوریشن نے محفوظ طور پر ان کی منزل تک پہنچایا ہے اندرپردیش کے بیشتر ازلہ میں سنکرانتی تہوار کے موقع پر مرغوں کی لڑائی کے روایتی کھیل کھیلے جا رہے ہیں سنکرانتی کے موقع پر شرطیں لگا کر مرغوں کی لڑائی کا احتمام ساحلی اندرپردیش کے بیشتر ازلہ میں کئی صدیوں سے کیا جاتا ہے اس کے لیے مرغوں کو سال بھر تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے خاص مرغ لائیاتے ہیں اور سٹے بازی کرتے ہوئے ان کی لڑائی کا احتمام کیا جاتا ہے سابق وزیر تارک رامروں نے الزام لگایا ہے کہ لوگ سبا انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی مل کر مخابلہ کریں گے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے دوہزار اٹھارہ کے لوگ سبا انتخابات میں نظام آباد اور قریب نگر میں بی جے پی کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا تھا انہوں نے کہا کہ بندی سنجے کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک مرتبہ پھر مل کر کام کریں گے دور حاضر کے ممتاز شاعر منور رانہ کا لکھنو کے پی جی آئی ہاؤسپٹل میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے اتوار کی رات کو انتخاب ہو گیا وہ ایک ترسال کے تھے منور رانہ کئی ماہ سے اپنی تبیر علیت سے لڑے تھے اور پی آئی بی ہاؤسپٹل میں زیر علاج تھے وہ گردے اور قلب کے امراض میں مبتلا تھے انہیں ساہیتی اکیڈمی ایوارڈ کے بشمول کئی عزازات حاصل ہوئے ہیں بسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ تبریز ارانہ اور سمیہ ارانہ کے بشمول پانچ بچے ہیں کلہین مدلی سے تحادر مسلمین کے معتمد عمومی سید احمد پاشا خادری کیا تو سرکل چھے ریسٹورانٹ کا شاندار فیمانے پر افتتہ کیا کیا شمشباد ائرپورٹ تکو گڑا روڈ پر سرکل چھے ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے جس کا عظیم و شان افتتہ ہے اے آئی ایم آئی ایم جنرل سیکرٹری احمد پاشا خادری کے ہاتھوں کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سرکل چھے ایک ملٹی کوزن ریسٹورانٹ ہے عوام چائنیز انڈین مغلائی عربک اور ایٹارین کھانوں کا مزا لے سکتے ہیں سرکل چھے ریسٹورانٹ میں لذیز کھانوں کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے سہر و تفریق ابھی نظم کیا گیا ہے عوام کی بڑی تعداد بیک وقت اس ریسٹورانٹ سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے سید احمد پاشا خادری نے سرکل چھے ریسٹورانٹ کے ڈائریکٹرز کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات پیش کی افتتہی تقریب میں شہر کے سرکردہ شخصیتوں کے بشامل عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی درگاہ حضرت یوسفین رحمت اللہ علیہ میں پھر ایک بار منمانی اور غیر ذمہ دار کے ٹیکر مستان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے زائرین پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں درگاہ حضرت یوسفین رحمت اللہ علیہ واقع نام پلی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کے ٹیکر اور متولی دونوں کی لاپرواہیوں کے نتیجے میں درگاہ آنے والے زائرین کو مشکلات کا سامنا ہے بتایا گیا ہے کہ درگاہ میں رکھے گئے بیت الخلا کو سکرائپ میں دال دیا گیا ہے اور کئی دیگر اشیاء کو خفیہ طور پر فروخت کیا جا رہا ہے نو منتخاب متولی صفیان علی شاہ کے جانب سے بھی منوانی کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے درگاہ میں واقعے سابق متولی فیصل علی شاہ کے مکان کا مخفل کر دیا گیا تھا لیکن نئے متولی صفیان علی شاہ کے جانب سے اس مکان میں تعمیری کام کروائے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں درگاہ حضرت یوسفین رحمت علی کی دیکھ بھار ظاہرین کو سہولیات کی فراہمی سمیت درگاہ سے جڑے کئی امور کی ذمہ داریاں کیر ٹیکر مستان کو سوپی گئی ہے لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہے اور انہیں سوپی گئی ذمہ داریوں سے غفلت برت رہے ہیں ماضی میں بھی کیر ٹیکر مستان کی کوتہیوں اور لاپرواہیوں کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن شاید وغبوٹ کے ذمہ داران اپنی خدمات انجام نہ دینے پر کیر ٹیکر مستان کے خلاف کوئی کاروائی ہی نہیں کرنا چاہتے تلنگانہ وغبوٹ کے سی ایو سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ درگاہ حضرت یوسفین رحمت علی کے متولی اور کیر ٹیکر کی لاپرواہیوں اور گوتہیوں کا سخت نوٹ لیں اور درگاہ کے ارز سے پہلے مہاتمان ترکام مکمل کروائیں تاکہ ارز کے موقع پر آنے والے زائرین کو سہولیات مل سکے مجلس بچوہ تحریک کو انڈیا اتحاد کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے ایم بی ٹی کو انڈیا اتحاد میں شامل کرتے ہوئے امرد اللہ خان خالد کو اتحاد کے امیدوار کے طور پر پیش کرنے کا امکان ہے باوسوخ ذرائع کے مطابق مجلس بچوہ تحریک تلنگانہ سے اپوزیشن اتحاد انڈیا کا حصہ بنے گی اور لوگ سبا انتخابات میں ترجمان امرد اللہ خان خالد کو اتحاد کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جائے گا ریپورٹس کے مطابق انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں سے تمام امور کا جائزہ لینے کے ساتھ عام انتخابات میں حیدرباد سے مخابلے کے لیے تحریک سے باتچیت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتحاد کی جماعتوں نے تلنگانہ انتخابات میں حیدرباد کے اسمبلی حلق جات میں مجلس کے موقع اور دیگر جماعتوں کو ملنے والے ووٹ کا جائزہ لینے کے بعد غور شروع کر دیا ہے کہ حیدرباد سے مجلس کو سخت مخابلہ دینے کے لیے تحریک کو اتحاد میں شامل کیا جائے ذرائع نے بتایا ہے کہ مجلس کی طاقت کو کمزور کرنے اور بھارتی اجندہ پارٹی کو روکنے کیلئے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور مجلس بچوہ تحریک کو اتحاد کا حصہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے کانگریس کی انتخابی حکمت املی تیار کرنے والوں نے حیدرباد کے اسمبلی حلقوں میں مخالف مجلس روح جانات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مجلسی خیادت کے مطالق عوام میں پائی جا رہی بزنی اور اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کے فیصد میں گراوٹ کو دیکھتے ہوئے سفارش کی ہے کہ ایم بی ٹی کو انڈیا اتحاد کا حصہ بنا کر عمرد اللہ خان خالد کو اتحاد کے امیدوار کے طور پر پیش کیا جائے سیاسی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ بیسٹ اصد و دین ویسی نے انتخاب مہم میں کئی بار راہل گاندی کو حیدرباد پارلیمانی حلقے سے انتخابات لڑنے کا چالنج کیا تھا ان کے چالنج کا جواب کانگریس نے ایم بی ٹی کو انڈیا اتحاد میں شامل کرتے ہوئے موڈی حکومت کے خلاف امیدوار کے طور پر پیش کر کے دینے کا اشارہ دے دیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شکست کے باوجود عمرد اللہ خان خالد کے عوام میں رہنے اور مسائل کے حل کے لیے اخدامات سے اپوزیشن اتحاد کی جماعتوں کے خائدین بہت متاثر ہیں تلنگانہ میں کانگریس پارٹی نے گورنر کوٹا کے تحت ایک سینئر صحافی کو ایم ایل سی کے طور پر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی سرائے کے مطابق تلنگانہ ریاست کے خائدین نے ہائی کمان کو سینئر صحافی زاہد علی خان کو گورنر کوٹا کے تحت ایم ایل سی نامزد کرنے کے لیے توجہ دلائی ہے جس کے بعد پارٹی ہائی کمان نے دہائیوں سے صحافی کے طور پر خدمات انجام دینے والے زاہد علی خان کو گورنر کے کوٹا کے تحت موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اگر زاہد علی خان کانگریس کی جانب سے انہیں ایم ایل سی نامزد کرنے کا فیصلہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پارٹی ان کے فرضہ دامر علی خان کو موقع دے گی آپ کو بتا دیں کہ سال دو ہزار نو میں زاہد علی خان نے حیدباد کی پارلیمانی نشت سے بطور آزاد امیدوار انتخابات لڑے تھے ٹی ڈی پی انہیں راج سبا کا رکن بھی نامزد کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے دلچسپی نہیں دکھائی تھی کانگریس پارٹی خائدین نے زاہد علی خان کی صحبتی میدان میں خدمات اور سیاسی میدان میں ان کے تجربے کو دیکھتے ہوئے انہیں ایم ایل سی منتخب کرنے میں دلچسپی دکھائی ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے یا خط پرارکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے سنتوش نگر ڈیویجن میں ایک میڈیکل سٹور میں آگ لگنے کی اطلاع ملنے پر جائے وقع کا معینہ کیا پیر کی صبح سنتوش نگر ڈیویجن کے خلندر نگر میں پورخان میڈیکل سٹور میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا مخامی کورپوریٹر مزفر نے اطلاع ملتے ہی فائر انڈیا طلب کیا اور مخامین لوگوں کی مدد سے آگ بجھانے کے اخدامات کیے بیسٹ اصدودین ویسی صدر پولہین مجلس اتحاد المسلمین کی اداد پر یا خط پرارکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے جائے ہاتھ سے کا معینہ کیا اور میڈیکل سٹور کے مالکان سے ملاقات کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کروائی ایم ایل اے نے کہا ہے کہ صدر مجلس بیسٹ اصدودین ویسی کی سیپارش پر زلہ گلیکٹر سے بات کی جائے گی اور کاروبار دوبارہ شروع کرنے میں مدد کے لیے حکومت سے درخواست کی جائے گی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نام پلی رکنے اسمبلی محمد ماجد حسین نے درگاہ حضرت خاجہ مہیند الدین چشتی کے عرص کے لیے خصوصی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اصدودین ویسی صدر کل ہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی پر درگاہ حضرت خاجہ مہیند الدین چشتی رحمت علیہ کے آٹھ سو باروے عرص کے مقے پر پانچ خصوصی ٹرینیں چلائی چاہ رہی ہیں یہ پانچ خصوصی ٹرینیں نام پلی کاشی گڑا مچھلی پٹنم نادر اور تیروپتی سے چل رہی ہیں اور ظاہرین اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے عرص کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں نام پلی رکنے اسمبلی محمد ماجید حسین نے نام پلی ریلویس ٹیشن پہنچ کر اجمیر شریف جانے والی خصوصی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے کارپوریٹرز اور سینئر لیڈرز بھی موجود تھے سیکندر باد کے تکارام گیٹ پولیس حدود میں مٹن کھانے کے معاملے پر گرم گرم بحث کے بعد چاری نامی شخص نے اپنے دوست اجائے پر چاخو سے حبلہ کر دیا حملے میں اجائے کی موقع پر ہی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق تکارام گیٹ پولیس حدود کے گول بوائی بستی کے رہنے والے چاری اور اجائے نے شراب نوشی کی دونوں کے درمیان مٹن کھانے کے معاملے پر گرم گرم بحث ہوئی اور مشتہل چاری نے اجائے پر چاخو سے اندھا دھن وار کر دیئے جس کی وجہ سے اجائے کا کون بہ گیا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اطلاع ملنے پر پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا ہے اور ایک مخدمہ درش کرتے ہوئے ملزم چاری کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے تلنگانہ اور آندھر پردیش کے سرحدی زلے بھدرہ دری کوتہ گڑم کے کئی منڈلز میں مرغوں کی لڑائی اور سٹہ بازی کا احتوام کیا گیا سنکھرانتی تہوار دونوں تلگوریاستوں میں منایا جا رہا ہے اور روایتی کھیل یعنی مرغوں کی لڑائی کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق پھدرہ دری کوتہ گڑم کے بھرگم پاڑو منڈل اور کوک نورو منڈل میں بڑے پیمانے پر مرغوں کی لڑائی کا احتمام کہتے ہوئے سٹہ بازی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سنکھرانتی تہوار کے موقع پر دونوں تلگوریاستوں تلنگانہ اور آندھر پردیش میں شرطیں لگا کر مرغوں کی لڑائی کا احتمام کیا جاتا ہے اور اس کھیل کے لیے مرغوں کو سال بھر تیار کیا جاتا ہے یاد رہے کہ اس کے لیے خاص مرغ لائے جاتے ہیں بڑے پیمانے پر سٹہ کھیلا جاتا ہے لیکن محکومہ پولیس کے افسران اس کا علم ہونے کے باوجود بھی مرغوں کی لڑائی اور سٹہ بازی کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں سدھی پیٹ زلے کے حسن آباد میں اتوار کو ایک بس کو اور ٹیک کرنے کی کوشش کے دوران کارو لڑ جانے سے ایک لڑکا ہلاک اور اس کے ساتھ ہی شدید زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق حسن آباد کا رہنے والا سترہ سالہ رشوند حنم گنڈا کے ایک پرائیوٹ کالج میں انٹر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا سنگرانتی کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہم جماعتوں اجیب ونگٹیش اور اکیل کے ساتھ بزر یہ کار قریب نگر گیا تھا اور قریب نگر سے واپسی کے دوران اس نے حسن آباد کے سینڈ جوزف سکول کے خریب ایک آٹیسی بس کو اوور ٹیک کیا تیز رفتاری کے بعد کارو لڑ گئی ساتھ سے بے کار چلا رہے رشوند کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ اس کے ساتھی اجیب ونگٹیش اور اکیل شدید زخمی ہو گئے حادثے کی اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے زخمیوں کو اسپطال پہنچایا سمجھا جا رہا ہے کہ رشوند کی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا ہے پولیس نے متوفی کے والدین کی شکایت پر اس معاملے کی تحیخات شروع کر دی ہے ریاست اندر پردیش کی وشاگ پٹنم ہوای اڈے پر مسافرین نے چھے پروازیں اچانک منسوخ کر دینے پر شدید احسجاج درج کروایا سنکرانتی تہوار کے مخے پر پیزائی سفر کرنے والے مسافرین کو تلق تجربے کا سامنا رہا وشاگ پٹنم ہوای اڈے پر چھے پروازیں منسوخ کر دی گئی جس کے نتیجے میں مسافرین میں افرا تقریم اچ گئی اور وہ برہم ہو کر احتجاجی مظاہرے کرتے دیکھیں گئے آپ کو بتا دیں کہ خراب موسم کی وجہ سے انڈیگو اور ایر ایڈیا نے دہلی، ویجھے وارہ، ممبئی، حیدرباد اور چھے نئی جانے والی پروازیں منسوخ کر دی تھی اور متبادل انتظامات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا متبادل انتظامات نہ کرنے اور چھے پروازیں منسوخ کرنے سے ناراض مسافرین نے ائرپورٹ ڈائریکٹر کے ساتھ بحث و تقرار کی اور احتجاج بھی کیا بتایا گیا ہے کہ مسافرین کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے انڈیگو اور ایر انڈیا کی جانب سے مسافرین کو رہائش کی سہولت مہیا کروائی گئی سرپور رکریہ سملی ڈاکٹر پروائی حریش بابو نے روزنامہ منصف کے کیلنڈر کا رسمی اشرا کیا تفسیلات کے مطابق سرپور امیلے ڈاکٹر پروائی حریش بابو نے کاغذنگر پارٹی دفتر میں ممتاز سینیر صحافی و سٹاف ریپورٹر روزنامہ منصف محمد آبید احمد وہ دیگر صحافیوں کے حمراہ روزنامہ منصف کے کیلنڈر کا رسمی اشرا انجان دیا اس موقع پر ڈاکٹر پروائی حریش بابو نے صحافیوں کا مبارک بات پیش کی اور صحافیوں کے دیگر مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر تلنگانہ اردو واکنگ جنرلیسٹ فیڈریشن شاکھ زیلے کمران بھی معاصف آباد کے عراقی نے عاملہ وہ دیگر اردو صحافی محمد فیاض الدین حافظ احمد امین حافظ محمد عطی خور رحمان فیض ریپورٹر محمد نصیر خان وہ دیگر بھی موجود تھے نس یو آئی انچارج کنہیہ کمار نے کہا کہ بھارت جوڑو انصاف یاترہ کے ذریعے راہل گاندی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں کانگریس ایم پی راہل گاندی نے تشدد زدہ منی پور ریاست سے بھارت جوڑو انصاف یاترہ شروع کی ہے نس یو آئی انچارج کنہیہ کمار نے اس یاترہ کے انخائد کے مخاصد بتاتے ہوئے کہا کہ جب ملک میں نائنصافی کی آنتی چل رہی ہے تو راہل گاندی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں یہی اس یاترہ کا اہم مقصد ہے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ آٹھ مہینوں سے منی پور میں تشدد جاری ہے اور منی پور میں امن امان کی بحالی کے لیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف کے لیے راہل گاندی نے منی پور سے اس یاترہ کو شروع کیا ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد